ایک بندہ جو اس لطم ملوث ہے یا جس کو ان گندی چیزوں کے دیکھنے کا خیال ذہن میں آتا ہے اور یہ خیال ظاہر سی بات ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس خیال کو اپنے دل میں مارنے کے لئے وہ یہ سوچیں کہ یہ آنکھیں ان سے جو ہم دیکھ رہے ہیں قل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مناظر کا بھی ہم کو جواب دینا ہے دوسری بات آپ یہ سوچیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دیئے ہیں اور ان آنکھوں کا استعمال ہم ان چیزوں کو دیکھنے میں کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یعنی شکر گزاری ایک تو دل کی شکر گزاری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عمل کی شکر گزاری عمل کی شکر گزاری کیا ہے عمل کی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نعمت دے اور ہم اس نعمت کا استعمال اللہ کی ناشکری میں کریں اور اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بندوں کو اس نعمت سے محروم رکھتا ہے اور یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کر رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے میں کر رہے ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے تو ناشکری کا احساس بھی بندے کو بہت سارے گناہوں سے پچاتا ہے بندہ اپنے دل میں تحیہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کم از کم یہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی دیوی نعمت کے استعمال نہیں کروں گا تو اگر وہ یہ تحیہ کر لے تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی بجائز کے کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں میں اللہ ہی کی دیوی نعمت سے اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اس سے بڑھ کر کہ احسان فراموشی ہے اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ ہم کو شریعت نے جو ایک اصول اور ذابطہ دیا ہے وہ ذابطہ بھی بہت سارے گناہوں سے ہم کو بچاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیے جائیں